سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہے اتار کے سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہے اتار کے مرداد لو کو دے جلا حادی ہے طلبگار کے مرداد لو کو دے جلا حادی ہے طلبگار کے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین اما بعد فاقود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیہ کے یا رسول اللہ وقلاء آلکا واصحابکا یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیہ کے یا نبی اللہ وقلاء آلکا واصحابکا یا نور اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ رام شبیر اتاری دکوڑا ڈویر فیضان مرشد سلیمانی کابینہ سوروردی کابینہ سے حضرت کرتا ہوں پاپا جب ہم آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں اس کے بعد کچھ اور ہماری کیفیت ہوتی ہے جب ہم واپس چلے جاتے ہیں تو کچھ دنوں کے بعد وہ کیفیت بزلتی بزلتی جو ہے نا اور عراد و عوضائح میں بھی سستی ہونا شروع ہو جاتی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ اپ ڈاؤن تو معاملہ ہوتا رہتا ہے کاروبار میں بھی ہوتا ہے کبھی خب دندہ زور ہوتا ہے کبھی تھنڈا ہو جاتا ہے تو عبادات میں کبھی دن لگتا ہے کبھی نہیں لگتا رمضان شریف آتا ہے تو شروع کے دن جو ہوتا ہے بڑا جوش ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ تھوڑی سستی آجاتی ہے پھر وہ ستائیس میں رات آتی ہے تو پھر جوش چڑھتا ہے جمعہ آتا ہے تھوڑا جذبہ ہوتا ہے آخری جمعہ جب آتا ہے جمعہ تلودہ تو اور مطلب مسجدیں بھر جاتی ہیں کمی بیشی ہوتی ہے تو اس میں یہ کہا تکلف کے ساتھ اپنے آپ کو عبادات کا عادی بنانا چاہیے زبردستی نفس کو مار کے کیونکہ وہ تو کسی کا بھلا کرتا نہیں ساتھ دیتا نہیں سستی دلاتا ہے تو اپنے طور پر مطلب یہ کوششیں کریں گے تو انشاءاللہ ترکے بن جائے گی اسعیو منی والاتمامو من اللہ میری طرف سے کوشش ہے اور تکمین اللہ تعالی کی طرف سے ہوگی یہ کام پورا اللہ تعالی کروا دیں گا محمد علی اتاری عرب امارات اجبان سے الحمدللہ بپا کچھ دنوں پہلے مدنی مذاکرے کا ایک کلپ دیکھا تھا جس میں آپ فرما رہے تھے کہ مکمل طور پر دعوت اسلامی والا وہ ہے جو مدنی کافرے میں سفر کرتا ہے اس طرح کا مضمون تھا تو الحمدللہ وہیں سے زین بنا کوشش کی تو آٹھ اسلامی بھائی الحمدللہ یہ تین چھوڑیاں آئی تھی مورم الحرام کے حوالے سے تو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں الحمدللہ تو وہیں سے ترغیم ملی پاک رضا وی کابینہ سے محمد علیہ سبتاری حضورت سوال یہ ہے کہ اتیاد بوکس جب ہم کھولنے جاتے ہیں تو اکثر ہمارا سفر بائک پر ہی ہوتا ہے اور جب بائک والے جو کافی عرصے سے چلاتے ہیں بائک ان کو دیکھا ہے کہ ان کو ریڑ کی ہڈی میں شدید درد کی تکلیف ہوتی ہے اور آپ ایسے کوئی احتیاط انشاءت فرما دیجئے جس کے ذریعے ہم اس بیماری سے بچ سکیں اور کوئی ورد بھی عطا فرما دیجئے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دراصل وہ ناہموار سڑکوں میں جھٹکے آتے رہے تھے اب وہ بائک ہو یا کار کار میں بھی جھٹکے آتے ہیں بسوں میں جھٹکے آتے ہیں تو ایک تو جگہ جگہ جمپ بنے ہوتے ہیں سپیٹ بریکر اب اس میں اگر توجہ نہ دیا تو جھٹکا آتا ہے توجہ دی جائے تو کم آتا ہے پھر وہ صدمانی پہنچا تھا اتنا اسی طرح گڑوں میں بھی اب اپنے جلدباز واقع ہوئے ہیں جلدیلدی گاڑیاں بھگاتے ہیں تو یہ نشیب و فراز میں اس طرح گاڑیاں ہچکو لے لیتی رہتی ہیں تو جھٹکے آتے ہیں اس وجہ سے بعض اوقات وہ کمر میں صدمہ پہنچ جاتا ہے درد ہو جاتا ہے کبھی ہو سکتا ہے کہ گیپ بھی ہو جاتا ہوا اس وجہ سے بڑا جھٹکا آتا ہوا تو جہاں ہموار سڑکیں ہوتی ہیں وہاں کمر کے مریض اتنے نہیں ہوتے ہوں گے باہر ملک میں کوئی یاد نہیں پڑھتا کہ کمر کا کوئی مریض اس طرح بھائی میں نے یاد نہیں پڑھتا یہاں جس کو تھے کوئی کمر شاہ بنا ہوا ہے یہی کہ ہمارے یہاں کی باہر مدینہ کی بھی سڑکیں ہیں جو ہے نا ایسی ہیں آپ کچھ سر ہلا رہے تھے آپ نے اپنے یہاں دیکھیں کمر کے مریضوں کی تعداد زیادہ ہو عرب شریف میں نہیں ہے نا کیونکہ وہاں کی سڑکیں مدینہ مدینہ ہیں ہاں ہم بہت سڑکیں ہیں تو ہم سڑکیں ہمار ہوں گی تو جھٹکیں نہیں آئیں گے اسی ذرا یو ایس سے والے اس طرح بھائی بھی ہیں وہ بھی اگر وہاں کمر کے مریض پائے جاتے ہیں جنہیں کہ اکا دکا دکا دک دنیا بھر میں ہوتا ہوگا جیسا آپ فرما رہے ہیں سڑکوں کی جو تعمیر ہے وہ بڑی امدہ ہے تو اس وجہ سے ایسا کبھی سننے میں نہیں آئے کہ موٹر سائیکل کی وجہ سے بہت قلیل جی وہاں بھی ہیں کمر کے مریض اتنے نہیں ہوتے دردوں کے ہمارے ہیں اب بہت ہیں تو یہ اس طرح عرب امارات والے بھی سائے وہاں بھی یہی کیفیت ہوگی کہ کمر کے مریض اکا دکا کوئی ہوتا ہو اب دوسرے اسباب بھی ہیں کمر کے درد کے ایک تو ہے کمزوری کمزوری کی وجہ سے کمر کا درد ہوتا ہے پلس موٹاپے کی وجہ سے بھی ہوتا ہے پیٹ زیادہ نکلا ہوا ہو تو بھی نسیں دبتی ہیں یوں بھی درد کی صورت بنتی ہے وزن زیادہ ہو تو ظاہرہ ریڈ کی اٹی کی کیپیسٹی ہوتی ہے کہ وزن کتنا اٹھائی گے اب جو بندہ بیس سیر وزن اٹھا سکتا ہے اس کو ڈائیمن اپنے لاد دیں گے ظاہرہ وہ بیچارہ کہاں سے برداشت کرے گا تو ریڈ کی اٹی بھی ایک حد تک اٹھا سکتی ہے پھر وہ موٹاپے کی وجہ سے بھی درد ہو جاتا ہے آپ میں کتنے کمر شاہ ہیں یہ جو یہاں تو شاید طلبہ میں نہیں ہوں گے اچھا اچھا یہاں بھی ہیں اسکوٹریں بھی چلاتے ہوں گے اب بھی چلاتے ہیں ہاں تو یہ گزائیں اور وزن کی اعتدالی گزاؤں کی وزن کی وجہ سے بیٹھنے کی کیفیات بعضوں کے عادت ہوتی ہے یوں بیٹھتے ہیں اور دیر تک یوں بیٹھیں گے تو اس حصے پر جسم کے وزن پڑھتا رہے گا پڑھتا رہے گا پڑھتا رہے گا تو ظاہرہ یہ حصہ ڈیمیج ہوگا اور یہاں درد ہو سکتا ہے ان میں کتنوں نے ہاتھ اٹھایا کمرشاہوں نے اب جب ہمارا کمرشاہ ہی کتنی ہے بچار ہے کتنے سارے سائیں بھائی ہے اب پھر بھی چلانی پڑتی ہوگی پھر جب یہ جم پاتا ہوگا تو ان کی ان کا دم نکلتا ہوگا جان نکل جاتی ہوگی کبھی کبھی وہ ٹیس اٹھتی ہوگی مجبوری ہے ہاں آتی ہو جانتے ہیں دوسرے ملکوں میں روڈ ہموار ہے تو نہیں ہے اتنا مرس زیادہ تر تکلیف شادیس وجہ سے سڑکوں کی نامواری وجہ سے ہاں گھٹنوں میں تو ابھی ہے کہ ایج فیکٹر بھی ہوتا ہے بچپن آپ نے دودھ نہیں پیا ہوگا یہ بیس بائیس پچیس الگ الگ قومیت یا وہ علاقوں کے لحاظ سے ہوتا ہے ملکوں کے کہ دودھ کب تک اس کو فائدہ کرتا ہے تو باز کو بائیس پچیس تک بھی کرتا ہوگا وہ فائدہ نے کیلشم زیادہ اندر لینا آپ نے موجود میں اور اس کے بعد وہ کیلشم اتنا اس کو اتنا فائدہ نہیں کرتا جذب کم ہوتا ایڈیوں میں بچپن میں جو بچے دودھ زیادہ پیتے ہیں یا دودھ زیادہ پیلائے جاتے ہیں آپ نے بعض بوڑوں کو دیکھا ہوا اسی ایس کی ظاہل کے بوڑے ہیں کبھی دیکھے ہوں گے سکھے سکھے بالکل یعنی کہ وہ ناک کی سید میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں وہ بالکل سمارٹ چال ہوتی ہے یہ وہ ہوتے ہوں گے جنہوں نے دودھ پیا ہوتا ہے اب ہم جو سونے دودھ نہیں پیا ہوتا تو یہ مسئلہ ہو جاتا یاد تو دودھ پسند نہیں ہے میں دودھ کا شہدائی تھا بچپن میں ہم لوگ غریب تھے تو میری ماں بولتی تھی اچھا بھنس بان لے تمہارے لئے گھر میں دودھ پلاتے رہے ہیں تم کو لیکن مجھے اپنے بچپن میں یاد ہے بلکل لڑک پن میں ایک روپے کا سیر دودھ ملتا تھا بلاتا تھا میں سے مندی رہتی تھی وہاڑا ہوتا تھا وہ بالکل اس میں جھاگ اور دودھ خالص دودھ لکھا تھوڑا بہت ملاتے ہوں تو پانی ہی ملاتے ہوں گے اب دیو اچھرے کچھرے اللائم بلائم ملاتے شاید وہ اس دور میں نہیں ہوتا ہوگا واللہ وغلب تو اتنا سستا دودھ ہوتا تھا پھر بھی بہت کم پی ہے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد اشرف اتاری امریکہ کے سٹیٹ کیلیفورنیا کے شہر سیکرمنٹو سے حاضر ہوا ہوں الحمدللہ کموں بیش بارہ اسلامی بھائی امریکہ سے دس دن تک یہاں حالوی مدنی مرکز میں مدنی مذاکروں میں شرکت کرنے کے لئے حاضر ہوئے ہیں کئی اسلامی بھائیوں نے آپ کی بارگاہ میں سلام بھیجا ہے میرے دو مدنی منہیں ایک گیارہ سال کا ہے ایک ساتھ سال کا ہے محمد شایان رضا تاری محمد آیان رضا تاری ان کی بڑی خواہش تھی کہ باپا آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ کو بر نفس نفسی آپ کی زیارت کریں اور آپ کی دست بوسی کریں لیکن کچھ وجوہات کی بنا پر باپا وہ حاضر نہیں ہو سکے باپا انہوں نے بھی آپ کو آپ کی بارگاہ میں سلام بھیجا ہے باپا میری نیت ہے کہ ان دونوں بچوں کو انشاءاللہ عزوجل حافظ قرآن اور عالم دین بنانے کی میری نیت ہے استقامت کی دعا فرما دیجئے باپا میرے لئے میرے والدین کے لئے گھر والوں کے لئے دعائے بے حساب مغفرت بھی نایت فرما دیجئے جزاک اللہ خیر میرے بھی جنہوں نے سلام مجھے کہا ہے آپ کے مدنی منہوں کو بھی سلام سب کو سلام کہی ہے انشاءاللہ عزوجل بھائی اشرب بھائی یو ایسے سے آئے ہیں اور بیسیکلی یہ مہاں کی ذمہ داری بھی ہے مہاں مدنی کاموں کی ذمہ داری ہے اب آپ کابینہ لیول پہ مالیات کی ذمہ داری ہے اور مشاورت رکن مشاورت بھی یہ اتفاق ہے اور کیا کہیے اس کو اس لائے بھائیو کہ انفرادی کوشش کے یہاں سے یہ مدنی محول بنی آیا ہے اور اتفاق یہ تھا کہ یہ آپ کی زیارت بھی نہیں کر پائے تو یہ ابھی جب یہاں آئے تو بنفس نفیز جب آپ کی زیارت کی تو باپا ان کی کیفیت دید نہیں تھی اور یہ بتا رہے تھے کہ میں نے پہلی بار مدت میں اتنا قریب رہ کر مدت وہ فیض نہیں لوٹ پایا اور میں زیارت نہیں کر پایا اور پھر یہ وہاں اس لائے بھائیو نے انفرادی کوشش کی تو وہاں سے یہ مدنی محول سے وابستہ ہوئے اور پہلی بار یہ اس طرح تشریف نہیں کر رہا ہے سبحان اللہ پیر کالونی سے نکل کر فیضان مدینہ آنا نصیب نہیں ہوا امریکہ سے فیضان مدینہ آگئے کیا بات ہے مدینہ پس یہ کہ اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا محبتہ جیسے مختلف مدنی کاموں کے سلسلے میں آپ دعاوں سے نوازتے ہیں کیا ہی اچھا ہوگی اگر مدنی اتیاد باکس اس کے سلسلے میں جو کام کرنے والے اس نہیں بھائی ہیں ان کے لئے بھی کوئی اسی دعاوں کے الفاظ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سیدی المرسل یا اللہ مدنی اتیاد باکس رکھنے والے اور ان کی خدمات انجام دینے والے تمام عاشقان رسول کو حقیقی محبت رسول نصیب فرما اپنی محبت نصیب فرما یا اللہ ان سب کو اپنے کرم سے بار بار مٹھا مدینہ دکھا اور زیرِ گمبدِ خضرہ جامِ شہادت ملے جنت البقی مدفن بنے جنت الفردوس میں پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس ملے آمین بجاہِ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد اچھا میری درخواست بھی قبول کر لیں اور سب کے سب دل کے نیت ہو تو ورنہ نہیں دل کے نیت ہو تو ورنہ وہ جھوٹ دھکا یہ تو گناہ ہے نا دل کے نیت ہو تو مجھے آپ اتمنان دلا دیں ہاتھ اٹھا کر کہ انشاءاللہ ہر مہینے کم از کم تین دن کے مدنی قافلے میں سفر فرمائیں گے جزاکو جزاکو یہ لبے کیا معنی بھی پتا ہے سبحاناللہ تو پھر تو ظلفیں بھی رکھ لو ایک تعداد ہے جن کی ظلفیں نہیں ہوں گی اب آج سے ظلفیں بھی شروع دو تین کی نہیں ہے تو نعرہ واپس لے لو نعرہ واپس لے لو جان دینے کے لئے تیارے ظلفیں جو کہ سنت ہے اس کے لئے آپ کو تیار نہیں اس وقت جن کی پہلے ظلفیں نہیں ہیں آج نیت کرتے اگر وہ ہاتھ کھڑا وہ ہی ہاتھ اٹھا رہے ظلفوں والے ہاتھ اٹھا رہے اس سے تو جن کی نہیں ہے وہ آج سے جان بھی قرآن ہے تو ظلفیں بڑھا لیں ہاں آقا کی سنت زندہ بات ظلفیں بھی سجاری ہیں ماشاءاللہ جب مدینہ کی حضری ہو تو بھلے پھر حلق کروالے پھر آ جائیں الحمدللہ ہیں بہت ساروں کی لیکن عادے سے کم ہیں آئیے اکثر کی ظلفیں نہیں ہیں تو یوں ان اکثر نے ہاتھ نہیں اٹھایا نعرہ واپس لے لیں جن کی ہیں ان کی تو ہیں جن کی نہیں ان میں سے ایسا لگتا اکثریت نے نیت اب بھی نہیں کی جو میں نے اندازہ لگایا ہاتھ اٹھنے میں اس میں کی نیت ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ مدنی عقیات بوکس کی وہ مجلس ہے جو ظلفو والی مجلس ہے کہ باپا کے پاس آئیتے اب یہ ظلفو والی مجلس ہو گئی ہے کسی کسی کا عذر بھی ہوتا ہے سربھاری ہو جاتا ہے ہو سکتا مگر اکہ دکہ ہوگا باقی سستی شرماتے ہوں گے کیونکہ امامہ نہیں بانتے ہوں گے تو ظلفو ہیں اتنے بڑے بڑے والد گھر والے یہ پھولیں گے وہ پھولیں گے لوگوں کے ساب میں شرم آتی ہوگی بعضوں کے اندر یہ مسئلیت پھسیوی ہوگی ہر اتیات بوکس میں تو بازار اور یہ سا ماحول امام آئے گا تو اپنے سے قطر آئیں گے تو یوں شیطان کے کہنے امام آتار کے جاتے ہوں گے ایک اسنا ہی بھائی ہیں تو وہ مدنی چینل پر نظر آتے تھے شخصیات کے پاس خوبصورت لباس ٹوپی وہ افریکن ٹوپی یہ ہوتی ہے اس طرح کی وہ ٹھیک بہت اہم شخصیت کے ساتھ پیش پیش میں دیکھتا رہتا تھا تھا ان کو کبھی کبھی مدنی چینل پر پھر ایک دن موقع ملی سامنے آگئے تو میں نے ان سے کہا بھلا اور یوں اس کے پاس جانا پڑتا وہ بھی امام والا ہم نے امام کے ساتھ جمع کی امام والوں نے کی امام ان کو امام کا مشورہ دیا انہوں نے باندھ لیا امام الحمدللہ پھر ایک بار میں نے سفید چادر کہا سفید چادر اوڑ لی یہ جان قربان کرنے والوں اس نے نہیں کہا دا میں جو جو بولتا یہ کرتے گئے اب اس مدنی علیہ میں ہوتے یہ یہ تک جن کے ساتھ یہ سکرین پر نظر آتے تھے اس نے مجھے بتایا کہ اب تو دن کے وقت بھی سفید چادر پہنے کے آتے بس بولنے کی دیر تھے تو اللہ بس اقل سلیم عطا کرے دعوت اسلامی ہے تو ہم لوگ ہیں حقیقت یہ کہ یہ سب دعوت اسلامی کی تو مدنی بہار اللہ اور رسول کی کرم نواز یہ ہیں دعوت اسلامی جیسا ہم کو مدنی معقول ملا اس کی قدر کرنی چاہیے اور اس کے تشخص کو باقی رکھنا چاہیے اس کی پہچان کو تبدیل کرنا عقل مندی نہیں سلو علی الحبیب سلو اللہ تعالی علی بیاری 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 مبشر علی مکیم دنی کبینا عطا نگر ناروال سے فیزان مدنہ میں حاضر ہوا ہوں بیاری 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 میں کیا فرق ہے اس میں ہماری رہنمائی فرما دے اللہ تعالی نبیوں کو ہدایت کے لئے بھیجتا ہے اور جو شریعت لاتے ہیں وہ رسول کہلاتے ہیں جیسے کہ سیدنا موسیٰ قلیم اللہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ توریت شریف وشریعت ایک پوری شریعت لائے اسی طرح عیسی علیہ سلام اسی طرح رسول تو سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبی رسول ہے تو رسول کی کچھ فیرش ہے ہر رسول نبی ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں وَاللہ تعالی أعلم وَرَسُولُهُ أعلم عزَّوَجَلَّ وَسْوَلَّ اللہ تعالی علیہ وَالِهِ وَسَلَّم صلو علی الحبیب وَحَمَّد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلي السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے بابا جان میں زفرگر سے بارہ دن کے مدنی کافل میں بابا المدینہ کراچی آئے ہوا ہوں آپ سے میرا سواجے ہے کہ دس محرم الحرام جا اس کے علاوہ عورتیں قبرستان میں جاتی ہیں اپنے محرم کے ساتھ پردے کے ساتھ کیا ان کا جانا جائز ہے جا ناجائز ہے جا مزار آتے اولیہ پر جاتی ہیں اس کے بارے میں ہماری رہنمائی فرما دیئے منع ہے نو دس کو بھی نہیں جا سکتی اس کے علاوہ بھی نہیں جا سکتی صرف بارگاہ رسالت میں حضری دے سکتی ہے بلکہ دینا ہوگا حج جن جو ہے حج کے لئے جائے گی تو وہ دے گی قریبہ واجب ہے وہاں حضری اس کے علاوہ کسی بھی مزار پر نہیں بقی میں بھی نہیں غوث پاک کے روزے پر بھی نہیں کہیں بھی نہیں محمد عرفان اتاری سانگلہ ہل سے بارہ دن کے مدنی کافلے میں باب المدینہ کراچی میں آیا ہوا ہوں جی آیا ہوں بافا جان جیسے ہمیں مدنی انعامات میں سلام کرنے کی ترغیب دلائی جاتی ہے اس کے متعلق سوال تھا کہ جیسے ہمارے مبلغ بیان کرنے کے لئے آتے ہیں اور اسلام بھائی تشریف فرما ہوتے ہیں اور جب مبلغ تشریف لاتے ہیں تو پیارے بافا جان تربیت فرما دیجئے کہ ہمارے مبلغ جب تشریف لائیں تو انہیں جو اسلام بھائی تشریف فرما ہوتے ہیں انہیں سلام کرنا چاہیے یا کہ اپنا بیان شروع کر دینا چاہیے بیان حمد و صلات سے شروع ہوتا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بے شمار بیانت فرمائے خطبہ اشارت فرماتے رہے حمد و صلات تو ہے اس میں لیکن میں نے کبھی بھی کوئی حدیث نہیں پڑھی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر منور پر جلوہ گر ہو کر السلام علیکم فرمایا ہو آپ نے بھی شاید نہیں پڑھی ہوگی اس حدیث اور ہمارے علماء کرام کا شروع سے معمول دیکھا ہے کہ وہ جب بیان کے لئے تشریف فرماتے ہیں تو الحمدللہ کر کے اس طرح حمد و صلات سے شروع کرتے ہیں السلام علیکم کہتے ہیں کبھی دیکھا نہیں تو یوں سلام کرنے کا بھی موقع محل ہو اب یہ کہ اگر کوئی سلام کرتا بھی ہے تو اس کو برا بلا بھی نہیں کہیں گے آپ بھی تو کرتے ہیں ویسے مائک کے بغیر جب بولتے ہیں تو سلام عام طور پر دیکھا نہیں کرتے ہیں مائک جیسے ہاتھ میں آتا ہے ٹون چینج ہو جاتی ہے آواز میں تھوڑا نرمی آ جاتی ہے میں پہلے تو جیسے ہاں بول رہے ہیں پھر مائک بیارے باپا جان السلام علیکم کر کے وہ ٹون چینج ہو جاتی ہے آپ کو سب سمجھ بڑھ جاتی ہے باپا نہیں اگر غلط ہے تو آپ بول دیں ویسے سلام نہیں کرتے بولنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ مائک کی برکت کہوں یا کیمرے کا کمال کہوں کیا کہوں اس کو کہ مائکات میں آیا تو سمجھ میں آ جاتا کہ شاید کس بس گل جار مدنی چینل پر محفظولت کا جلوان نظر آ جائے تو یوں مطلب یعنی کہ سوال کے پہلے سلام کرتے ہیں ہمارے ٹھیک ہے کوہرج بھی نہیں ہے سلام ملاقات کی تحیت ملاقات جیسے کرنی ہونا اس کو سلام کرنا سنت ہے لیکن لائن میں لگ کراتے ہیں سلام کتنی بار اعلانات کی ہیں بولتے ہیں لیکن ایک تعداد ہے جو سلام نہیں کرتی ہمائک ان کے ہاتھ میں دیں کہ میرے کا رکھ کر دیں تو ہو سکتا ہے پھر سلام نکلے آواز کے ساتھ تو سلام بھی کریں جب ملاقات کے لئے کسی مسلمان سے ملاقات کریں سلام بھی کریں اور جارہ نمائی آواز ہم مجھے سلام کرتے ہیں بعد ہاں 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 اب میرے کو تو پلے نہیں مڑتا جارہ جو واجب ہوتا ہی نہیں جب سلام کو تلفظی سمجھ میں نہیں آیا تو کیسے واجب ہو جائے گا جب تو سلام کرنا تو اتنی آواز سے کیے کریں کہ جس کو سلام کرے وہ سنتو پائے کہ آپ نے فرمایا کیا ہے بے گھر مائک کے بھی کبھی یار زور سے بول دیا کریں لفظ سلام بھی سا تو چیختے رہتے ہیں تو سلام میں آواز بیٹھ جاتی ہے لیکن بابا جب ہاتھ ملا گیا واپس جاتے تو یاد آتا ہے کہ بہت کچھ بولنا بھول گئے تھے کس کس کا تجربہ ہے یہ کیوں ہوتا ہے اگر یہ نہیں بھولیں گے تو لائن نہیں جلے گی کتنے نو سو اٹھتہ رہے ہیں شاید نو سو اٹھاون یعنی یہ ہزار کے قریب ہوئے نا تقریب ہزار کا فیگر ہو جائے یہ نمٹیں گے کیسے بھولیں گے نہیں تو ان کا بھولنا ضروری ہے ان کو سونے کی ترغیب دلانا ضروری ہے تو میری یار کچھ آسانی ہو جائے کون کون سونے جا رہا ہے ابھی نہیں ملاقہ جب شروع ہوگی تو کون کون سونے کی ترکیہ بناے گا تھوڑے آسانی ہو جائے گی ان کے مارے ٹوکین نہیں ہوگا تو ہی سونے جائیں گے اتنے شریف کہیں گے ٹوکین اور سونے کا بات اٹھائیں گے یار اس میں دکھو میں کچھ عرض کروں بعد حسائی بھائی بچارت جذبات میں اگر ہاتھ کو یوں دبوچتے ہیں اچھا پھر ہمارے ساتھ جو حسائی بھائی ہوتے ہیں وہ کھینچ کے چھوڑانے ہی کوشش کرتے ہیں اس کو زیادہ جوش آتا ہے وہ ہے نا یعنی انسان اس بات کا حریص ہوتا ہے جس سے اس کو منع کیا جائے تو وہ جب چھوڑانے جاتے ہیں تو میرا اور آزمائش بڑھتی ہو وہ مضبوط میں چھوڑ کے اس ہاتھ کو جاتا نہیں جاتا ان کو ایسا ہوتا ہوگا بپا کے فیس نچوڑنا ہے نہیں دامن نچوڑنا ہے نہیں یہ اس طرح دبانے سے فیس نچوڑنے کی کوشش نہیں کرویا تو بہرحال یہ ہے کہ یہ تو خوش طبی میں باتیں ہوئی دبانے سے اب یہ نا کہ پہلے تو میرے مطلب یعنی ملنساروں کی فیرست بنے نا تو شاید میرا بھی اس فیرست میں کہیں کونے کھا جائے نام آجائے میں الحمدللہ اتنا ملنسار تھا اب بھی کسی حد تک ہوں تھوڑا تھوڑا لیکن اب بعض اوقات ملنساری کا مزارہ میں کرنے سے خود احتیاط کر لیتا ہوں کہ اگر اس کو لیفٹ دیتا ہوں نا تو میں سب آتا ہوں مجھے یوں لیفٹ دینا ساتھ آگیا دیکھتے رہا ہے الحمدللہ تجربہ ہے تو اب میں لیفٹ دوں گا تو یہ جائے گا نہیں جائے گا نہیں لینڈ چلے گی نہیں تو اس لئے توڑا وہ مجبوری ہے سب کو چلانا ہے نا تو یہ کہ ہاتھ بلکل میرے دبائے نہ جائیں ورنہ میری اپنی عادت بڑے یعنی کہ ہاتھ دبا کر گرم جوشی سے ملنے کی رہی ہے جب میں جوان تھا تو ایک دور تھا میرا کے ملتان شریف سہرہ مدینہ یا جہاں کوئی ریلوے کی طرف ہوتا تھا اجتماع وہاں مطلب جب اس سہرہ مدینہ کے اجتماع میں میں نے ملاقات کی ہے عوام سے میرے پاس کھڑے ہوئے باس باگ کھڑے ہوئے کلاس نہیں تھا جب ہفتہ وار اجتماع ہوتا تھا ہر جمعہ رات کو اجتماع کے بعد بلکل اس وقت تو کوئی حریص یہ تو تھے کچھ بھی نہیں تھا اپنی تو گلے ملتے تھے لوگ مجھ سے وہ گلے مل مل کے دیوار سے لگا دیتے تھے الحمدللہ میں لاکھوں سے ملا ہوں میری زندگی میں حساب لگا ہوں تو لاکھوں سے متجابیس ہو جائے گا شاید اتنوں سے ملا ہوں اور اتنا ملا ہوں لوگوں نے دبایا ہے نوچا ہے خون نکالے سب کچھ کیا ہے وہ دور تھا اب امیر اہل سنت کی بارگاہ میں ارض ہے کہ حکیم حضرات عموماً نفع کم لیتے ہیں تو راہِ خدا میں خرچ کرنے کے حوالے سے کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیتی ہے نفع کم لیتے ہیں اب حکیم صاحب آپ کو پتا ہوگا کہ کتنا گناہ نفع ہوتا ہے گناہ یعنی کہ بیس پرسن یا پچیس پرسن یعنی کہ سمجھو کہ سو روپے کی دوہ آئی نا اس کے پندرہ سو روپے آئیں گے بارہ سو روپے آئیں گے لیکن یہ بولیں گے ہمارا شٹاف ہے تو ہمارا کرایا ہے تو بیجلی ہے تو یہ سب دکانداروں بھی ہوتی ہے دوہ میں پروفٹ بہت زیادہ ہے اتریات میں پروفٹ بہت زیادہ ہے بعض آئیٹیمز ہوتی ہیں اندھی آئیٹیمز ان میں نفعہ زیادہ ہوتا ہے تو یہی دواؤں کا حال ہے وہ بس اگر دل صاف ہوگا تو منزل آسان ہوگی دل صاف نہیں ہے رائے خدا میں خرچ کرنے کا ذہن نہیں ہے اس لئے اگر یہ ذہن بن جانا ہے کہ ہم جو بھی رائے خدا میں خرچ کریں گے تو بڑھے گا گھٹے گا نہیں تو حدیثوں میں رائے خدا میں دنے سے مال بڑھتا ہے کم نہیں ہوتا الحمدللہ تو غریبوں کے لئے خصوصی ریایت وہ آپ کیا آدھا چار جو صحیح نصیب کسی کو مفت دے دی کوئی بجٹ بنا لیا مفت اس طرح سادات کرام کے ساتھ خصوصی عقیدت کا اظہار ہو اور ان کو بھی آدھا چار جو مفت وغیرہ تو ان کی خدمت کریں گے ان کی دعائیں ملیں گی آپ کے کاروبار میں ہو سکتا ہے مزید برکت ہو جائے اچھا ہمارے ایک مہرے نفسیات ہیں ڈوکٹر وہ انہوں نے مجھے ہمیں بتایا تھا اور انہوں نے آن ائر بھی کہا ہے کہ ان کے پاس نفسیاتی مریض آتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کا بہترین علاج کا پرچہ ہے فضائل آفات اس میں دے گا کیونکہ نفسیاتی مریض کو جو مرض ہوتا ہے وہ جب فضائل آفات میں فضائل پڑھتے ہیں تو یہ اوٹومیٹیکلی ان کی جس کے کانسلنگ جس کو کہتے ہیں ایک ذہنی موٹیویشن ہوتی ہے تو وہ ان کو ذہن ان کا بنتا ہے اور اس سے ان کی نفسیاتی مرض قابو آدھا شروع ہو جاتا ہے تو یہ آپ ادرات کو بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا آپ محسوس کرتے ہوں گے تو بیماریوں کی ویعہ سے یا کی تکلیفوں کی ویعہ سے آدمی ذہنی طور پر پریشان ہو جاتا ہے تو فضائل آفات یہ پرچے تو پرچے ہیں پڑھئے اور خوفِ خدا سے لرزی ہے اللہ کرے گا تقسیمِ رسائل کی سعیدت نصیب ہوتی صلو علیہ العبید صلو اللہ تعالی علیہ محمد سبحانک اللہ و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و توب علیک سبحانک اللہ و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و توب علیک صلو علیہ العبید و تعالی علیہ محمد سر سبز اس گلزار یہ پھول ہے اتار کے سر سبز اس گلزار کے یہ پھول ہے اتار کے مرداد دلوں کو دے جلا ہادی ہے طلبگار کے مرداد دلوں کو دے جلا ہادی ہے طلبگار کے قلبگار کے قلبگار کے سکتن ہے موسیقی